اس دنیا میں کئی پرکاہ کی جاتیاں اور سمدائے کی لوگ رہتے ہیں اور صدیوں سے وہ اپنی بسیش پرمپرہ اور سنسکرتی کا پالن کرتے آ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے سمدائے ہیں جو ابھی بھی دنیا کے باقی حصوں سے انجان ہیں اور ان کے رہن سینوں اور طور طریقے اتنے عجیب ہیں کہ سن کر وشواس کرنا بھی مشکل ہے آج ہم آپ کو تچھڑ امریکہ میں پائی جانے والی آدو آسی سمدائے کے بارے میں بتائیں گے جو لوگ لاسوں کو جلا کر ان کی بچی ہوئی راپ کا سوپ بنا کر پیتے ہیں عجیب و گریب انومامی سمدائے کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں انومامی جنجاتی کے وینجولا اور براجیل کے کچھ حصوں میں پائی جاتی ہے ان میں اینم اور سینم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس آدو آسی انومامی سمدائے کے رہن سہن کا طریقہ کافی الگ ہے یہ پوری گاؤں کے لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں جس کے چاروں اور کمرے بنے ہوگے ہیں اور بیچ میں بڑا سا ایک آنگن ہے رہنے کی یہ ویسے جب وقتہ کو سو بونا کہتے ہیں جہاں پرتیک آدو آسی سمدائے اور جنجاتی میں مرتکوں کے سمبند میں الگ الگ ریتی ریواج اور انفتان کیے جاتے ہیں یہی اس سمدائے میں اپنے سمدائے کے مرے ہوگے لوگوں کو کھانے کا ریواج ہے ماس کھانے کی یہ عجیب پرمپرہ ایکو ڈبلیجم کہلاتی ہے ان لوگوں کے انسار مرتک سو بھاوک نہیں ہیں ان کے انسار مرتک تب آتی ہے جب کوئی سترو کسی کو سیطان کا سایا بیچ کر مال ڈالتا ہے تو وہاں وقتی مر جاتا ہے ساو کے سمبند میں اس انمامی سمدائے کا ماننا ہے کہ سریر کو مٹی میں ملنے سے جتنا سمائے لگے گا جب کچھ سمائے بات سریر میں کیول ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں تب یہ لوگ اسے جلاتے ہیں اور پھر اس کی راپ کو کیلے میں بنائے گئے ایک سوپ جیسے پدارت میں ڈال لیتے ہیں اور مرتک کے بڑی جان اسے پیتے ہیں یہ یہاں انتم سنسکار کی ایک پرمپرہ ہے اس دوران یہ لوگ کافی روتے ہیں اور مرتک کی یاد میں سوک گیت گاتے ہیں